دیش کے سالوں پرانے سنچیدہ مدوں کو سلچانے میں موڈی سرکار نے تیزی سے قدم پڑھائے ہیں پھر چاہے کشمیر مسئلہ ہو تین طلاق سے لے کر سیما بیواد ہو یا پھر رامندر سے لے کر کرتارپور کوریڈور بیدیشوں کی بات کی جائے تو موڈی کے حالیہ لیے انہی بڑے فیصلوں نے بیدیشوں میں بسے بھارتیوں کو موڈی کا مریض سا بنا دیا ہے یوکے کے ویمبلی سے لے کر یو ایس کے ٹیکسوس میں موڈی کی دیبانگی کسی سے چھپی نہیں ہے موڈی کے فیصلوں پر بریٹین اور سکوٹلینڈ میں بسے بھارتیوں کا مجاز جاننے کے لیے ہم نے بات کی ان دنوں بھارت آئے سکوٹلینڈ کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرباری آشیش برہم بھٹ سے ہمارے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے یہ ہے اوورسیز فرنڈ اوف بی جے پی اور سکوٹلینڈ کا یہ پرتنیدت کرتے ہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ پچھلی بار جتنا منڈیٹ شاید نہ ملے لیکن آپ بلکل کنفرم تھے کہ راجستان ہو گجرات ہو ہمارچل ہو جن جن سٹیٹس کے بارے میں آپ نے تھوڑا کور بھی کیا تھا شاید آپ نے کلین سوپ کی بات کہی تھی اور واقعی ایسا ہوا دوہزار انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا منڈیٹ آیا میں نے پہلے ایک اکبار کو الیکشن ہونے سے ایک ویک پہلے ایک اکبار کو بول دیا تھا کہ ہماری اس بار تین سو پچاس سٹ سے زیادہ آئے گی کلکتہ میں اٹھارہ سٹے آئے گی اور ہر جگہ وہی صحیح ثابت ہوئی آگے بڑھتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دوسری ٹم میں آ کر موڈی سرکار بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی اور لگاتار اپنے منیفیسٹوں میں جو جو بڑی باتیں سنجیدہ باتوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں شاید نہ چھویں گے لیکن سب سے پہلے موڈی سرکار نے انہی مددوں کو چھوا آپ سمجھی گئے ہوں گے تھا خاص کر کے یہ جو طلاق والا ایسیو جا تھا اس میں میں آج سکوٹلین میں میں بہت ساری ہماری بہنوں کو ملا تو وہ بہت خوش ہے کیونکہ یہ بہت سالوں سے اس کے قارن مہلوں کے ساتھ بہت انیائے ہوتا تھا اور اس کے قارن یہ جو پرٹیکلر جو لاو پاس ہوا ہے مسلم مہلوں کے لیے طلاق والا اس سے بہت مسلم مہلہ ایک خوش ہے یہاں پر بھی مجیورٹی آف پیپل یہی چاہتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنی چاہیئے تھی ستر سالوں سے جو سرکاریں نہیں ہٹا رہی تھیں ان کو لے کر کیا نظریہ ہے یوکے کا سکوٹلینڈ کے ڈائس پورا کا اور اب جو مودی سرکار نے آ کر آسانی سے ایڈمنسٹریٹی فیصلہ تھا لے لیا میں یوکے سکوٹلینڈ کی بات نہیں کروں گا امریکہ آسٹریلیا اور سارے ایوروپین گنٹریز میں ہر جگہ پر اس کا پور سفاغت ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو تین سو ستر کی دھارہ تھی اس سے صرف تین پریواروں کو ہی سائد لاب اور فائدہ ہوتا تھا یہ تین سو ستر ہٹنے سے ہم سارا پیسہ پراجہ تک پہنچا سکتے ہیں ایک سوال اور کیونکہ آیودھیا کی بات ہوئی تو پھر کرتارپور کوریڈور کی بھی بات کر لی جائے وہ بھی اب کھلایا ہے پرتان منتری ناریندر مودی بھی پہنچے ہیں لانگ جو پینٹنگ ڈیمانڈز تھی ان میں سے یہ بھی تھا آزادی کے سمئے سے پہلے تو گروہ نانک جی کے اور سبی کو میرا ست ست وندن اور پرنام دیکھئے گروہ نانک جی صرف سکھو کے ہی نہیں پورے ویشتوک کے گروہ ہے انہوں نے لندن امریکہ ہر جگہ سارے لوگ ان کو مانتے ہیں ہم بھی بہت مانتے ہیں اور یہ ان کے گروہ نانک اور ان کے بارے میں کئی بار ہمارے سکشہ کورسوں میں بھی بہت چیزیں کم پڑھائی جاتی تھی اس بار سرکار نے نیرنے کیا ہے کہ کچھ اور چیزیں انس میں بڑھائی جائے گی بچوں کو پڑھائی جائے گا آپ دیکھیں گے پہلے ہم سکوٹلینڈ سے نکلتے تھے تو ہمیں 18 گھنٹہ امریک سر پہنچنے میں لگتا تھا پردان منتری جی نے ہمیں توفہ دے دیا ہے سیدھی لندن سے دیو نگری یہ امریک سر کے لیے ہماری سیدھی فلائٹ دے دی ہم سیدھے ساڑھے آٹھ گھنٹے میں پہنچیں گے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ دراصل برہسٹا چار پر کھیرنا چاہتی تھی کانگریس جو مکھیا وپاکش ہے بھارت کا رافیل پر پہلے بھی کلین چٹ مل چکی تھی سپریم کورٹ سے اور اب دوبارہ جو کی ریویو پیٹیشن دائر کی گئی تھی اس کے بعد بھی موڈی سرکار کو کلین چٹ ملی ہے کیا کہیں گے میں تو پہلے سے ہی مانتا تھا کہ اس بات میں کوئی تتھے نہیں ہے یہ کانگریس والے جو ہے وہ اس کو الیکشن پورے ہار رہے تھے تو اس کے پتہ نہیں ان کو کیس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے اور اس کو اچھال رہے تھے خاص وہاں کے پردان منتری نے بھی انٹرفیئر کرتے ہوئے بول دیا تھا اس پہ تو میں اتنا کہوں گا کہ جاکو راکی سائیا مار سکے نہ کوئی بہت بہت شکریہ سر تو یہ تھے آشیش برم بھٹ جی جو کی اوورسیز فرینڈ آف بی جے پی ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ پردان منتری ناریندر مودی جب سے پردان منتری بنے ہیں اس کے پاس سے بہت کچھ نیا ہو رہا ہے جو ویدیش میں بسا ہوا بھارتی سمودائے ہیں ایک جھٹ ہو رہا ہے اس وقت نئی دلی سے میں کلدیب سنگھ پٹھانیاں کیمرمن راگیپ کے ساتھ آر نائن ٹی وی کے لیے